چودھو صاحب اب عمران خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب نے کوئی پیغام دیا ہے مولانا صاحب کو آج آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے بزرگوں کے بھی تعلقات رہے ہیں مولانا حضرت مفتی محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے وہ میرے بزرگوں سے ان کا تعلق تھا میرے جو تائج علیل تاف صاحب تھے وہ بھی مولانا صاحب کے کلیگ رہے میرے محمود بھی کلیگ رہے تو میں آسد کیسر صاحب یہاں پہ موجود تھے تو میں دونوں کو سلام کرنے کے لیے یہاں پہ آیا اڈیالہ سے سیدھے ادھر آگیا ہے جی میں اڈیالہ سے ہی شام کو آتا ہوں اور کہاں سے آتا ہوں اچھا فیصل چودری صاحب یہ بتائی گا تحریک انصاف کولانا فضل الرمان صاحب کے بارے میں یا چیئرمن پی ٹی آئی یعنی خان صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں دیکھیں دونوں کی سوچ میرا کیونکہ یہ ایک پوزیشن نہیں ہے یہ سیاسی جو اہباب ہیں دونوں پارٹیوں کے وہی آپ سے انٹریکٹ کریں گے اس معاملے پہ لیکن دونوں کا پوزیٹیو سوچ ہے اور مولانا صاحب کا ایک رول رہا ہے موجودہ اس کو ہم بطور وکیل جو ہے وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بطور بار میمبر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو انگیجمنٹ کا ایک کیا ہے ایک ان اناؤنس سینسرشپ خان صاحب کی جو جیل میں جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس پہ لگا دی گئی ہے نہ وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایر نہیں ہو رہی اور اس کی خبریں بھی نہیں چپ رہی جس کے اوپر میں نے تمام بیرو چیفز کو اور میں نے ایک لیٹر آف ریکویسٹ رکھا ہے دیکھیں آرٹیکل انیس اے کے تحت یہ عوام کا حق ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو ان تک پہنچے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک لاجس سیگمنٹ اور پاکستان کی جو پاپولس ہے اس کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی اور آپ کے چینل سے یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں یہ ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور یہ رول آف لاؤ کی بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے تو اس کے لیے آپ سب اپنی آواز کریں آج آئینی بینچ بن گیا مینو دین صاحب کے سربراہی میں اس پر آپ لوگوں کا بطور پی ٹی آئی لائر کیا ریاکشن دیکھیں پی ٹی آئی لائر کا الیکشن تو پی ٹی آئی کریں گے ولے کریں گے لیکن چبیسویں ترمیم کو ہماری بارز میں اور ہم وقلہ نے ریجیکٹ کیا ہے ہم ان وقلہ میں سے ہیں جو کہ چبیسویں آئینی ترمیم کو جو ہے اور خاص کر جو عدلیہ سے متعلق حصے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں ہم وقلہ کا اس کے اوپر ایک فرم سٹانس ہے ہم جو عدلیہ کے اوپر اور ڈیموکرسی کے اوپر اور رول آف لاؤ کے اوپر اس کو حملہ کردانتے ہیں کیا آپ کا سٹانس جو چبیسویں آئینی ترمیم تو فرق آئے گا اس سے دیکھیں چبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر جو فرق آتا ہے یعنی آتا ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے اپنی آواز اٹھانا اور اگر ایک پاکستان کے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ ایک غلط بات ہوئی ہے تو اس چیز کو ہمیں ہائلائٹ کرنا ہے کہ وہ غلط ہے دیکھیں اگر غلط بات سارے بھی کہیں ایک آدمی جو ہے اس کی بھی ہائلائٹ کرے تو وہ ضروری ہوتی ہے اس لئے ہم اس جو غلط انداز میں یہ سارے باملات ہوئے ہیں ترمیم کے طریقہ کار بھی غلط ہے اس کا سبسٹنس بھی غلط ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کے وہاں پہ کافی بھیانک ہوں گے یہ آنے والے وقتوں میں بلکہ آپ آج سے ہی دیکھ رہے ہیں تو آئینی بینچ جو ہے ہو یا آئینی عدالت ہو یہ تمام عاملات سپریم کورٹ کے اوپر میں ان کو ایک حملہ گردانتا ہوں اور بطور وکیل جو ہے اس کی میں مضمبت بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھبیس میں آئینی ترمیم کو رول بیک بھولا چاہیے پیغام جو آپ کہہ رہے تھے ڈیالا سے آج آئے ہیں نہیں میں نے یہ آپ کو نہیں کہا ٹیکہ سانی صاحب مجھے آپ کھلائیں مت میں آپ ہی کا شاگرد ہوں میں کوئی پیغام جو ہے وہاں پہ نہیں آیا لیکن کیونکہ آسد کیسے صاحب اور مولانا صاحب میں نے جیسے ارس کیا مولانا صاحب کے لیے ہمارے بہت احرام ہے اور ان کے میں سلام کرنے آیا تھا اور جو بھی بات ہوگی وہ پی ٹی آئی اور جو میڈیا ونگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کیا سڑکوں پر اکٹھے نکلنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ باتیں تو ابھی دورس ہے اس میں دیکھنی کی بات ہے لیکن جو میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کا موقف وہ کافی قریب ہے طریقے کار پر شاید اختلافات ہیں تو وہ ان کی سیاسی جو ونگز ہیں وہ دوسرے کے ساتھ اگر بات کرنا شروع کر دیں گے تو شاید وہ بھی ریزول ہو پیسل چار صاحب کل ہونے والی لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا بات چیتے ہیں ان کا سٹانس کیا تھا دیکھیں میں وہ بتا چکا ہوں خان صاحب نے جو کل ہونے والی لیجسلیشن ہے جو ایکسٹینشن ہے یا اس چبیس ویائنی ترمیم ہے ان کو یکسر مسترف کیا ہے اور انہوں نے اس کو جمہوریت کا رول آف لاؤ کا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قتل قرار دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہیں ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ایکسپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان ترمیم صاحب کو کوئی احتجاج کے حوالے سے انہوں نے آپ کو کہا بھی کرنی ہے سرکوں پیانا اس حوالے سے یہ اس میں 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 وہ میسج بھی دے چکا ہوں انہوں نے پارٹی کو یہ میسج بھیجا ہے کہ پورامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور اگر ان ترمیم کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ چیونٹیوں کی طرح جو ہے وہ جیے گی اور یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے کبضہ مافیا ایکسینشن مافیا حکومت کرنا چاہتا تو اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کی اوپر حملہ ہے پاکستان کے عوام کے بنا دیا فیصل چونٹ صاحب احتجاج کی کال کرنے کا فیصل چونٹ صاحب جو تشدد ہوا وہ اس پر بہت شدید برہم تھے اور انہیں شدید ان الفاظ میں اس کی مضمت کی اور انتظار پنجوتہ کے ساتھ جو سلوک ہوا میں آپ سب لوگوں نے اس کی مضمت کی میں جو سوزبل سوسائٹی سے آوازیں اٹھی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں لیکن اس بات میں بار کونس نہ اور بار ایسسیشنوں کی جو خاموشی ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ صرف یہ نہ ہو کہ کسی کو ججی کا لالچ دیا ہو کسی کو کوئی اور چیز نہ تو اس پر خاموش نہ رہیں یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کسی کو جبری گمشدہ کر کے اس پر تشدد کر کے اور اس حالات میں لانا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے انتظار پنجوتہ کہ اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے نہ ہی انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو انتظار کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بھرپور مضمت بھی کی ہے خان صاحب نے اور انتظار پنجوتہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے اس سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوست ان کو اٹھایا گیا ازرمشوانی صاحب کے بھائی ہیں احمد جنجوہ صاحب ہیں یا شہزاد اکبر کے بھائی ہیں اور شہباز گل سے لے کے ابھی تک جو یہ معاملات چلنا ہیں ان کو رکنا چاہیے اور میں پاکستان کی جو سیول سوسائٹی ہے اور پاکستان کی ہومن رائٹس جو ان تنظیمیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور آپ خان صاحب نے خان صاحب نے فواد چودری کے حوالے سے ان کی واپسی کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے فواد چودری کے حوالے سے فیصل چودری صاحب بتائیے گا عمران خان صاحب نے جو آپ نے کہا تحریک انصاف کو اپنے پیغام دیا ہے پور امن احتجاج کا خان صاحب نے کہاں احتجاج کرنے کا کہا ہے ڈیچو کہا ہے کس جگہ کہا ہے کئی پی کہا ہے پولیٹیکل پارٹی جو ہے پولیٹیکل کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہ ہی ڈیسائیڈ کر کے آپ کو انفارم بھی کریں فیصل چودری کے حوالے سے کیا کہا ہے مولانا فضل الرحمن سے وہ ان میں کیا کیا ایجنڈا تھا آپ کا نکات کیا کیا تھے جس جو میرا ایجنڈا صرف سلام کرنا تھا جو جیشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور یہ افسوس نائک نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں جو ہے تقسیم ہو گئے یا یہ توصر ہے یا واقعی ججز تقسیم دیکھیں اگر اس قسم کی ترمیم آئے گی تو ظاہر ہے پھر تقسیم تو ہوگی اور یہی ایک ادارے کے لئے زہر قاتل ہوتا ہے دیکھیں یہ ادارے پابلک کے ہیں یا ہم آپ کے ہیں ہمارے ہیں عوام کے ہیں یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا اگر پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے تو پھر ہم سب کمزور ہوں گے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے لیکن جس طرح سے جو اپیکس کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے جس طرح سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اور جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی نامناسب ہے اس طرح سے تقسیم بڑھے گی اور تقسیم کا نقصان صرف صرف عوام کو ہوگا اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے جو ایک جالی مینڈٹ ہے اس کو تحفظ دینے کے لئے ہر حد تک جانے کو تیار ہے اور اس کے لئے دیکھا آپ نے کل جس طرح سے ایک بلڈوز کی گئی ایک لیجسٹریٹیو طریقہ کار کو نہ اس پہ بحث ہے نہ اس پہ کوئی تمہیز ہے نہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوتی ہے نہ آئینی ترمیم بھی رات و رات ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کار غلط ہے اس کو کوئی بھی کالے کوٹ والی تحفظ کرتے تھے آئین کی حکمرانی کا تو ہمیں نہیں نظر آئے انشاءاللہ کالا کوٹ پہلے بھی آپ کو آئین کر تحفظ کرتے ہوئے نظر آئے